بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم پاکستان کے اندر جی کال کی ایک خوابر بہت زیادہ گرم ہو گئی اتنی گرم ہو گئی کہ زمین گرم ہو گئی اس کو پر پھر وی لاؤگر میڈیا جو جو کسی نے کردار اپنا ادا کیا میں نے انتظار کیا یہ میں صبح نماز کے بعد آپ سے یہ ویڈیو جو کر رہا ہوں میں نے اس کو بڑا بغور جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کا بات سمجھ جائیں اگر حالات و واقعات دیکھے جائیں تو آپ کو کہانی سمجھ آنی شروع ہو ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر جناب ہیرنگ شروع ہوگی آج بھی بڑا دینجی کیا فیصلہ ہوگا تین رکنی جو بینچ ہے وہ کیا فیصلہ دے گا جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے جناب لاہور کے اندر جو کانفرنس سے خطاب کیا تھا اس میں جو انہوں نے کلمات ادا کیے تھے وہ بڑے منیخے سے اسی دوران پاکستان کے وزیر اعظم لندن چلے گئے پاکستان کے وزیر خارجہ بھارت گئے یہ دو چیزیں بڑی نوٹ کریں اسی دوران چائنہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی آرمی چیف صاحب چار دن پہلے جناب چائنہ کا دورہ کر کے آئے اب حالات و واقعات اگر نوٹ کیے جائیں تو یہ روٹین کی بات آپ کو لگے گی لیکن در حقیقت عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اس دن اس کے بعد کھلولی مچ گئی بیان انہوں نے دیا جی اس دن جس دن انہوں نے ریلی نکالی اور اس دن بیالی سو مقامات پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے حق میں لوگ نکلے جی بیالی سو مقامات ہر پاکستان کے ایک سو ستر زلے ہیں جی اب ہر زلے کے اندر لگا لو کتنی یونین کانسلوں کے اندر اتجاج ہوئے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں ایک سو سو بیالی سو کو ایک سو ستر پہ تو پچیس کے قریب تقریباً مقامات فی زلہ یا اس سے کچھ اوپر نیچے بنتے ہوں گے یا آپ تقسیم کریں گے تو آپ اگر انیلسز کرنا چاہیں تو یہ اس بات کا انیلسز کر سکتے اس نے کیا جی پریشان وزیراعظم صاحب گئے لندن نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوئی جیسے وہ جناب تاج پوشی کے اندر گئے وہاں دو دو تین تین سیکنڈ کی چار چار سیکنڈ کی شیک اینڈ ہوئی شیک اینڈ کے بعد پھر اصل جو کہانی ہے جی جو سارا یہ سسٹم چلایا گیا تھا وہ چلا تھا جی لندن سے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب انوالو کیے گئے امریکہ کی طرف سے اس کے اندر یعنی پہلے دو پلئر تھے مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذمہ تھی بھاگ دور پنجاب پاکستان کے اندر جب امنال خان صاحب کی حکومت تھی کہ آپ نے ان کو ٹف ٹائم دینا پریشان کرنا کچھ اور لوگ بھی تھے جن کی اشیر بات کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ میرے سے کچھ وعدے کیے گئے تھے جب پہلا وہ لانگ مارٹ لے کر آئے تھے جی اس وقت پھر پرویز علائی اور چولی شجاو سین صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ چلے گئے واپس پھر وہ بار بار اپنی پریس کانفرنس میں سوال جواب اٹھاتے رہے کہ میرے سے جو وعدہ کیا گیا اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں جی وہ اب میسے دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا آپ بھی اپنا وعدہ پورا کرو یہ دونوں بیانات ایک ہی طرح گئے جی زرداری صاحب کے تعلقات جو بائیڈن صاحب سے جو بائیڈن صاحب کے ایک نمائندے نے پاکستان کے اندر سائفر بیجا سائفر بیجنے کے بعد پاکستان کے اندر جناب یہ سارے کٹھے ہوئے اس سے پہلے کٹھے کر دیئے گئے تھے نا جی یعنی آپ سمجھ لیں کہ سائفر کے بعد پھر پاکستان کی جو سیاست تھی یا ایک پیج تھا وہ بھی پھٹ گیا حکومت بھی چینج ہوگی نو اپریل کے بعد پاکستان کے حالات و واقعات چینج ہوگئے اس دوران جناب آئی ایم ایف کا گھورنگ نادا چلنا شروع ہو گیا جی آخری اطلاعات آنے تاکہ یہ آج کی ویڈیو کرنے تک ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ایک قسم کا ان کو جواب دے دیا جی انہوں نے اب اس کو کنیکٹ کر دیا جی آپ کے بجٹ کے ساتھ کہ آپ بجٹ کے اندر کیا ہمارے ساتھ کریں گے کیا ہمیں پیسے تین عرب ڈالر یا ساڑھے تین عرب ڈالر آپ کیسے واپس کریں گے اس کی کیا گرنٹی ہوگی کتنے ٹیکس لگائیں گے یہ ساری چیزیں آپ ذرا زین کے اندر رکھتے جائیں اب میں چلتا ہوں جی بات اس پہ کہ پاکستان کے جو سابق سپاہ صلاح صاحب تھے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی جس کا ذکر اکثر عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کرتے ہیں کہ میں پرائیم منسٹر تھا وہ میرے انڈر تھے اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا یوکرائن کے مطلق اگر آپ وہ باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر آپ نکال کر دیکھیں تو الفاظ اور بارڈی لینگویج وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے یعنی وہ جس وقت وہ بیان دے رہے تھے یوکرائن کے حق میں اور رشیہ کے خلاف دے رہے تھے یعنی وہ اس وقت وہ چائنہ کے خلاف ایک قسم کا بیان دے رہے تھے اور ان کا ماتھے پہ پسینہ نوٹ کریں ان کے اوپر جو پریشانی چہرے کے اوپر تھی وہ نوٹ کریں اب اس کے پوچھے کیا محرکات تھے کیا امریکہ کے ساتھ ان کی کوئی الیک سلیک تھی یا جو بھی وہ اسکری معاملات ہیں میں اس کے اندر نہیں زیادہ پڑنا چاہتا آپ کو بات سمجھا دی آپ اس سے آپ میری بات سے آپ اخص کر لیں گے اب اس کے بعد پاکستان کے اندر جناب باجوہ صاحب کے بارہ تیرا پودے ہیں بڑے قیمتی پودے ہیں اچھا وہ پودے وہ لگا کے گئے وہ پودے اب بڑے ہو گئے پودے بڑے ہو گئے اب وہ پھل دے رہے ہیں یہ سارا نظام جو تھا یہ جیسے پہلے مریم نواز صاحب نواز شریف صاحب زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یہ جس طریقے سے پاکستان آرمی کے خلاف بیانات دیتی تھی عمران قان صاحب نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا یہ جو انہوں نے کل بیان دیا یہ لگا تار وہ بیان دے رہے ہیں لیکن وہ انہوں نے بعض دفعہ نام بھی لینے کی کوشش کی پھر جناب ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی اس دفعہ ان کو کوئی بھنگ لگی یا جس کی وجہ سے انہوں نے اپن لی جناب اور غصے کے اندر وہ بیان دیا اب یہ بیان عمران خان صاحب کو کوئی اطلاع تھی یا کچھ ایسی بات تھی جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو گیا میرے ساتھ اب مجھے بیان دے دینا چاہیے یا کوئی ایسے شواہد ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو جس طرح جو پریس ریلیز جاری ہوا جی اس کے کہنے کے مطابق کہ عمران خان صاحب الزامات لگانے کی بجائے کسی فورم پر آ کر بات کریں اور اس کا پھر عصد عمر صاحب نے جو جواب دیا وہ کہا جی کہ جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں جو جے آئی ٹی بنیں اس کا جو حشر ہوا جو ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی نہ عرشت شریف صاحب کی درج ہوئی زلے شاہ والی ایف آئی آر وہ بھی پولیس نے درج کی تو پھر جائیں تو کس کے پاس جائیں موزر سپریم کورٹ کے پاس گئے تو موزر سپریم کورٹ کے کہنے کے پاس یا حکم کے پر جو پاکستان کی حکومت تھی انہوں نے اپنی طرف سے ایف آئی آر درج کر دی اب جس پر گولیاں چلی ہیں وہ جاتا ہے جی آن لائن جناب اپنی وہ ساری حرکات و سکنات جو موزر دادلیہ کے اندر بیان بیادی ہے یا اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہے وہ جناب آن لائن کر رہا ہے اب اہمیت کا فرق دیکھیں نا جی جس کو گولیاں لگی وہ کس طرح دھکے کھا رہا ہے اور جس نے گولیاں ماری وہ اس کو کس طرح کورٹ کے اندر رکھا ہوا پھر اس کے علاوہ جناب جو وہ دو ویڈیو جاری کی گئی تھی فوری طور پر یعنی ویڈن ہاف آور ایک آئی پھر دوسری آئی وہ چیز بھی ذرا ذہن کے اندر رکھیں سوال تو پیدا ہوتا ہے عرشت شریف صاحب کے مطلق بہت سارے سوالات ہیں اب کس نے عرشت شریف صاحب کو یہاں سے جانے کے لیے مجبور کیا کون تھا پھر وہ کبھی میں بات کروں گا جی اس کے اوپر ابھی نہیں کر سکتا یہ تھوڑے دن آپ انتظار کریں یہ جو ہفتہ ہے اس کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے تخت یا تختے کا تو اس کے بعد پھر بات کریں گے دو لفظوں کا مطلب کی کہانی ہے جی ساری یہ دو لفظوں سے آگے کہانی نہیں ہے اگر اس کو اکل اور فراسل سے سوچا جائے تو دو تین لفظوں کی کہانی ہے سارا کھیل سمجھ آجاتا جی لیکن ابھی ایسا وقت نہیں ہے بولنے کا اس لیے خموشی بہتر ہے بات اپنے سینے کے اندر رکھو بہت سارے اور لوگ بھی پاکستان کے اندر ہیں جو حقائق و واقعات بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بیان کر سکتے میڈیا کے بہت سارے عرشت شریف صاحب کے دوست ہیں جن کے ساتھ وہ روابط کے تھے مراد صحیح صاحب رابطے میں تھے وہ ان کے ساتھ تو زیادہ رابطہ تھا ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی رابطہ تو نہیں تھا لیکن ہماری ایک سوچ ہماری تھنکنگ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر اب اسی مسئلے کو چلتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی ریلی نے کیا پرشان ریلی نے جب کیا پرشان چیف جسد صاحب نے دیا بیان اس کے بعد دوڑے لگی جناب وزیراعظم صاحب لندن بلاول صاحب کے ساتھ جو بھارت نے کیا وہ ایک بڑا سوالیہ نشان اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ پیپل پارٹی شکری ادا کرتی یا پاکستان کے ادارے عمران خان صاحب کا شکری ادا کرتے کہ پی ڈی ایم میں سے کسی نے بھارت کو مو توڑ جواب نہیں دیا عمران خان صاحب نے للکار کر اس کو جواب دیا یہ بات سوچنے والی تھی لیکن نہیں گنگا اس وقت جو ہے وہ الٹی بہ رہی ہے اب وہ الٹی بہ رہی ہے یا صحیح بہ رہی ہے میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا آج اس کے بات چیت کے دوران آرمی چیف صاحب کا چائنا جانا یہ دو سٹیٹمنٹ آنا یعنی چیف جسد صاحب پاکستان ان کا سٹیٹمنٹ آنا لاہور سے اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کا ہی لاہور کے اندر نام لینا اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب کا ٹویٹ آنا بیان آنا اس کے اوپر جناب وزیراعظم صاحب کا بیان آنا یہاں تک تو ہو گئی جی بات رک گئی ایک رات کے لیے جو کل گزشتہ رات گدری ہے دن گزرا اس کے دوران پریس ریلیز ایک جاری ہوا یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ذاتی اپنا آکاؤنٹ جو ہے جس کے اوپر خبریں شیر ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ ریلیز نہیں ہوا جی اس بات کو نوٹ کیجئے اگر میں یہ نہیں کہتا انہوں نے غلط کہا ہوگا ہو سکتا میں مطلب کہ میری بات سے آپ کو آخذ کریں بات غور سے ذرا سننے والی ہے جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس ریلیز جاری کیا جس کے اندر یہ ساری سٹیٹمنٹ آئی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے جو سرکاری اکاؤنٹ ہے اس پہ نہیں آئی وہ کیسے آئی میں اس کے مطلب کہ کچھ کہا نہیں سکتا وہ پریس ریلیز آیا وہ اتھینٹیک آیا ہے مور لگی ہوئی ہے نہیں لگی میں اس کے مطلب کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا جی لیکن زرداری صاحب انہوں نے کہا جی اینف ایز اینف اب ہم اداروں کا دفاع کریں گے وہی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا جی اینٹ سے اینٹ بجا دیں شباز شریف صاحب جناب انہوں نے کہا جی کہ یہ فتنہ اور فساد ہے یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اگر زرداری صاحب اپنا شباز شریف صاحب بیٹھے میں لندن میں لندن میں جناب نواز شریف صاحب بیٹھے میں اب وہ پوچھیں کہ سار وہ گجرہ والے میں کون سی آپ نے تقریر کی تھی باجوہ صاحب کے خلاف جنرل فیض حمیز صاحب کے خلاف ایک اور صاحب تھے جی ان کا میں نام نہیں مجھے یاد نہیں ہے جن کے مطلق مریم مواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ اکسپائر کرنا چاہتے ہیں مریم مواز صاحبہ کے اوپر یعنی جس طرح عمران خان صاحب کو خدشات ہے اس طرح کے خدشات انہوں نے ظاہر کیے تھے اب جو کچھ انہوں نے کہا جی گجرہ والا کے اندر یہ میں نے آج بھی تقریر ان کی سنی ہے جو مریم مواز صاحبہ نے فیصل آباد کے اندر کہا جو کراچی کے اندر ان کو تقریر نہیں کرنے دی پھر جو بھراستی دل کی وہ نکالی گی کوئٹہ کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب دھمکیاں لگاتے رہے جس طرح کی لگاتے رہے کہ آپ کو جناب ہم وہ سلوک کریں گے جو امریکہ کے ساتھ افغانستان کی مجودہ حکومت نے کیا یا عوام نے کیا یہ بہت بڑا بیان تھا اب امران خان صاحب کا بیان دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر چلے جائیں اس کے علاوہ جناب مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کو شاید یاد ہو آج کل پسے پردہ ہیں جی وہ اللہ جب بہتر جانے ہیں آج کل صرف امامت کروا رہے ہیں کسی مسجد کی یا کئی وہ روپوش ہے یا افغانستان گئے میں یا کدھر ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ان کی سٹیٹمنٹیں جو مجود ہے اور وہ جناب جس طرح جویز لطیف صاحب دبنگ انداز سے اپنا موقف بیان کرتے ہیں وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے جبیر لطیف سے وہ دبنگ طور پر اپنا موقف بیان کرتے تھے اور ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد بندہ صرف کانوں کو ہاتھ لگا سکتا تھا بول کچھ نہیں سکتا تھا کہ وہ باریش ہے ان کے مطلب کوئی بات نہیں کر سکتا اور پھر وہ دیندار بھی تھے اب یہ تو اللہ کے گھر میں جا کے فیصلے ہونے کون کتنے کتنے اچھا کتنا برا لیکن دنیا دور کی طور پر باریش تھے بزرگ تھے اور وہ جناب سنت رسول پر عمل کرنے والے نظر آتے ہیں سفید کپڑے پہنتے ہیں ویسکورٹ پہنتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جی ان کی خاصیت تھی لیکن زبان سے وہ جوہے لطیف صاحب اور وہ تقریبا دباگ انداز سے جو بات کہنی ہوتی تھی وہ کہہ دیتے تھے بات کو لے کے آتا ہوں جی اپنی بات کی طرف اب یہ جو پریس ریلیز جاری ہوا اس کے بعد میڈیا کے پر شور پڑ گیا اس کے پیچھے پھر ایک خبر آئی جی کہ آج عمران خان صاحب نے جانا جی اسلام آباد اپنی پیشی پر اس کے بعد پھر خبر آ رہی ہے جی کہ حکومت پاکستان نے فائنل پلین تیار کیا جی دو قسم کے ایک انہوں نے موزد سپریم کورٹ کے مطلق تیار کیا ہوا جی کہ اگر موزد سپریم کورٹ کے طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کا ہم نے کانٹر نیڈیٹیو کیسے کرنا کیا وہ فیصلہ ماننا یا نہیں ماننا آپ موزد عدلیہ کے اندر جا کرونا نے کہا سارا آپ کی تظیم کرتے ہیں لیکن فوری طور پر جو بعد میں پریس کانفرنسیں کی گئیں یا جو سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں جی پچھلے دو ہفتے سے ان کو اگر آپ نوٹ کریں تو وہ معاملات ہی کچھ اُلٹ ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ غور کرتے ہیں اب دوسرا پلین یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب نے پروگرام شیڈول آناؤنس کر دیا کہ میں جلسے کروں گا جی انہوں نے اپنے جلسوں کا آناؤنسمنٹ کر دی اب جلسے کس طرف کو عوام کو لے کر جائیں گے عمران خان صاحب نے پہلے بھی ساٹھ جلسے کیے پینسٹھ جلسے کیے یا باسٹھ کیے اس کے بعد پاکستان کے اندر عوام ان کے ساتھ جڑتی گئی اور ان کے بیانیگیں کے ساتھ ملتی گئی اب موزد سپریم کورڈ ایکو الیکشن نہیں ہونے لیکن انہوں نے کال دے دی وارم اپ جس طرح پریکٹس کرتے ہیں وہ کریکٹر میچ کے اندر آتے ہیں یا ہاکی والے پلئر آتے ہیں وہ آکے گراؤنڈ کے اندر وارم اپ میچ کھیلتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں عمران خان صاحب نے وہی کام کیا جی وہ پلئر ہے انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ لنک رکھا زمان پارک میں ملہ لگاتے ہیں جب بھی موقع ملے اب تو وہ زخمی ہے اس لیے وہ زیادہ نئی ایکٹیو ہے ان پر نہ ہو سکتا تھا اگر وہ اللہ تعالی ان کو حفظ و مان میں رکھے اگر وہ ٹھیک ہوتے یہ گولیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہ ہوا ہوتا جو ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے اب تک تو جیسے ان پر ایک سو بیالیس تینٹالیس ایف آئی آر ہوگی انہوں نے ایک سو بیالیس تینٹالیس جلسے کر دینے تھے اور پاکستان کا نقشہ پہلے ایک ہتتر سے پچھتر فیصد ہے پھر شاید سو فیصد ہو جاتا اب یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں یہ ہے حکومت پاکستان کے لیے پریشانی اب میں چلتا ہوں جی اصل بات کی طرف کہ آرمی چیف صاحب کا چائنہ کا چار دن کا دورہ چائنہ کے وزیر خارجہ افغانستان کے وزیر خارجہ صاحب ان کا پاکستان آنا یہاں سے جناب وزیر اعظم صاحب کا لندن جانا لندن جا کے بیٹھ جانا بیٹھ کر پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جی سعودی عرب کے اندر امریکن وفد آیا اس کے ساتھ کچھ اور ممالک ہیں وہ یعنی سیکیورٹی کے بنا پر وہ معاملات ہیں ایک سمٹ ہو رہی ہے ادھر اس کے اوپر مختلف ممالک بلایا گیا لیکن پاکستان جس کی فوج وہاں پر کام کر رہی ہے جو پاکستان کی فوج وہاں پر دفاع کا نظام چلا رہی ہے رہیل شریف صاحب وہاں پر انچار جائیں پاکستان کو نہیں بلایا گیا یہ بات بڑی گوھر کرنے والی بات ہے یعنی آرمی چیف صاحب چائنہ گئے چائنہ کے وزیر خارجہ کا یہاں آنا افغانستان کے وزیر خارجہ کا یہاں آنا شباہ شریف صاحب کا لندن جانا شباہ شریف صاحب کا لندن سے ٹویٹ کرنا اس کے اوپر جناب زرداری صاحب کا ٹویٹ کرنا اس کے بعد پریس گلیز آنا اور وہ جناب اس کے بعد میڈیا پر ایک ہائپ کریئٹ ہو گئی ہائپ کریئٹ ہو گئی کہ عمران خان صاحب پر جو لائن لگی ہوئی تھی وہ آپ دیواریں اونچی ہو گئی ہیں اس ساری چیزیں آپ کونٹ کریں آئی ایم ایف کا پاکستان کو جواب دینا یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں یہ تازہ تازہ جو ذرائع کے مطابق خبر آئی اساکڈار صاحب نے کہا کہ ابھی فائنڈل نہیں ہوا اس پر مزید تفصیلات آ جائیں گی جو یہاں تک پتا چلا ہے کہ اب وہ جون کا بجٹ دیکھیں گے جس طرح انہوں نے جناب عدلیہ کے اندر جناب بیان دیا کہ ہمیں بجٹ جو ہے ہمارا اگر نہ ہوا تو ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے اب عمران خان صاحب کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ بجٹ دیں گے تو یہ تباہی پھیر دیں گے کچھ ایسے فیصلے کر جائیں گے جو آنے والی حکومت کے لیے پرابلم بن جائے گا وہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت بجٹ دے لیکن یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ لنک ہیں بات اصل جو انٹرنیشنل لیول پر کہانی ہوئی ہے اس کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے سعودی عرب چائنہ کا یا آنا سعودی عرب میں امریکن وفد کا آنا اس کے علاوہ انڈین تھے کچھ جو کچھ بلاول صاحب کے ساتھ انڈیا کے اندر ہوا جس طرح کی پاکستان کو زلط وہاں پہ اٹھانی پڑی اس کے بعد ان کا لندن جا کے رونا پیٹنا اور لندن میں نواز شریف صاحب کا اپنے جو ان کا حلقہ احباب ہے جس کی وجہ سے یہ سارا انہوں نے نظام چلایا جس کی وجہ سے ان کو اتنی طاقت ملی جس کی وجہ سے زرداری صاحب ان کے قریب آئے جس کی وجہ سے یہ سارا سیٹ اپ چلا جس کی وجہ سے جناب سارا یہ آپریشن ہوا جو باجوہ صاحب کے پودے لگے ہوئے ہیں وہ پودے یہ ساری باتیں آپ میں کھل کے ذرا بات نہیں کر رہا اس لیے آپ سمجھ جائیں وہ پودے اور اس کے علاوہ جناب امریکن مفادات پاکستان کے آرمی چیف صاحب چائنہ کو سیار کرنے تھوڑی گئے تھے آرمی چیف صاحب چائنہ گئے ہیں وہ یہاں پہ رہے ہیں چائنہ نے ایک میسج دیا کہ آپ اپنے آپ کو اکنومکلی جو مضبوط کریں جو آپ بھارت میں آپ کے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں وہ ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں آنے والے وقت کے حالات بتا کے گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ امران خان صاحب آجائے انہوں نے کہا جی اپنی پولیسیاں سے ہی کریں اپنے اندر استقام لے کے آئیں آپ نے آپ کو معاشی پولیسیاں مضبوط کر کے معاشی طور پر اپنے آپ کو اٹھائیں عوام کے اندر جو تذبذب ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ ساری چیزیں چائنہ بتا کے ان کو گیا جی وہ آرمی چیف صاحب سے کچھ اور طرح کی باتیں کر کے گئے ہیں وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ جو باتیں کی ہیں وہ جب بتایا گیا تو ہینا ربانی خر صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ آنکھیں گھما گھما کے ایک طرف کی طرف دیکھ رہے تھے جس وقت انہوں نے کہا جی کہ آپ ملوک کے اندر سیاسی اور معاشی استقام لے کے ہیں تو بلاول صاحب ہینا ربانی خر صاحب کی طرف دیکھے مسکرائے اور ہینا ربانی خر صاحبہ نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے جنڈے کے اندر شامل نہیں ہیں ہم تو کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں ہم مطلب کہ ہمارا جنڈا امریکن جنڈا یہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں جی کہ پاکستان کو ترقی ہے ہمارا مشن پی ڈی ایم کا ہم کو زبان مل جائے گی تو ہمیں سوال کرے گی امران خان صاحب نے یہی تو کیا ہے تو برحال کہ جی اب یہ ساری چیزوں کو اگر لنک کیا جائے تو آپ کو یہ جو کلب سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کی کہانی سمجھ آئی میرا خیال ہے کہ اب آپ اگر اکل مند ہیں تو آپ کو یہ کہانی سمجھ آگئی کہ کہاں سے کام چلا کیسے کیسے چلا تکلیف پیٹ کے اندر کیا ہے جی کہ پاکستان کہیں دوبارہ واپس چائنہ کے کیمپ میں تو نہیں جا رہا اس خدشے کے پیشے نظر پاکستان تحریک انصاف جس کے مطلق رشیہ افغانستان ایران اور چائنہ وسطی ریاستیں اور کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ سوفٹ کارنر رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو بہت محبت پیار ہے وہ اسرائیل والا واقعہ اس پر نراضگی دیکھ لیں باقی کچھ چیزیں ہیں وہ تو میں اس کے مطلق کچھ نہیں کہہ سکتا جی لیکن جو کچھ حالات و واقعات ہیں چائنہ کی وجہ سے وہ بھی خاموش ہے اور ان کو پلیسی ان کی اڈاپٹ کرنی پڑے گی چائنہ دوسری سپر پاور ہے دنیا کے اندر آنے والے واقعے دیگے وہ سپر پاور ہے پاکستان نے یہ بھاپ لیا کہ ایک سال کے اندر جو آئی ایم اف ہمارے ساتھ کر رہا ہے جو امریکہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ہمیں کہ اگر ہمارے گروپ میں آ جائیں گے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے جس طرح آپ سی پیک کا معاملات آپ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سی پیک کا آپ کو ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا جائے گا پاکستان بیسے کری امریکہ کے کیمپ میں اس وجہ سے گیا اب پاکستان کو مسائل آ رہے ہیں دفاعی مسائل آ رہے ہیں پاکستان کا سارا بیس ہی جناب وہ چائنہ کے اوپر ہے اب وہ جو پرانی پولیسی تھی جو خوابوں اور خیالوں میں تیار کی گئی بند کمروں کے اندر تیار کی گئی وہ پولیسی کشمیر کی پولیسی مجودہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ اس سے ذرا ہٹ کر سوچ رہے ہیں بس اب اس بات کو اگر دیکھا جائے آخری سانسیں ہیں جی جنگ فائنل راؤنڈ کے اندر شامل ہے عمران خان صاحب پر کریک ڈاؤن کرنے کا پروگرام یا ان کو نظر بند کریں گے یا ان کو جناب کسی طریقے سے جناب ان کو قیدو بند کریں گے پرچے ان کے اوپر جو ذراعی کے مطابق چھے ایف آئی آر درج اور ہو گئی ہیں جو ون فورٹی تھری یا فن فورٹی سیون پہلے تھی چھے اس میں اور ڈال لیں آج انہوں نے جانا جی کیا حالات کیا واقعات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر سے لے کے جائے گا کچھ لوگ جو ذراعی کے مطابق بتا رہے ہیں جی کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے گا کچھ کہہ رہے ہیں جی ان کو جیل کے اندر بھیج دیا جائے گا لیکن میری ایک بات آپ میں سب نے کسی نے نیگٹیب پیش کیا لیکن میں نے جو بات کی ہے بیسیکلی امریکہ کو پرابلم ہوا امریکہ کے جو یہاں پر تانے بڑھنے ہیں وہ ایکٹیب ہوئے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں کچھ لوگ ہیں سرکاری لوگ جن کے مفادات امریکہ کے ساتھ ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا اب آپ خود سمجھیں سارا آپ کو نظام میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر جب آپ غور سے تفصیل سے جائزہ لیں گے تو آپ کو ساری کہانی شروع سمجھ آجائے گی آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں اس میں ساری بیوروکریسی آگئی سب کچھ آگیا پاکستان کے طاقتور لوگ آگئے پاکستان کی عدلی آگئی یہ سارا کچھ آپ کو کوئی ریزلٹ دیتی ہوئی نظر آئے گی میں نہیں کہتا جی کہ وہ عمران خان صاحب کو لانا چاہتے ہیں میں نہیں کہتا جی کہ وہ زرداری صاحب کو لانا چاہتے ہیں میں اس کے مطلق آج اس میں نہیں پرڈکچر کروں گا میں صرف جو پریس ریلیز جاری ہوا وہ کیوں ہوا میری جو سوچ اور سمجھ کے تحت جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے جی اب اس سے آپ اتفاق کریں نہ کریں ویڈیو لمبی ہوگی اس کے اوپر ایک ویڈیو اور کرتے ہیں جی رات کو کچھ تفصیلات مزید آ جائیں گی عمران خان صاحب وہاں سے اسلام آباد سے آ جائیں گے پھر میں آپ سے بات کروں گا اس بات کو یہاں سے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ یعنی امریکن مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ سارے ایکٹیو ہوئے ہیں اب اس میں امریکہ کے جو رجیم چینج کے کردار تھے وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں یہ سب جو کھیل ہے یہ کیسے چلے گا کیوں چلے گا عوام کہاں جائے گی اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے اندر حالات کس طرف کو جائیں گے ان کا مقصد ہے جی حالات خراب کرنا پاکستان کے اندر مارشللہ کیوں جو حالات جو سروے جو رپورٹیں شباز شریف صاحب نے جا کر نواز شریف صاحب کو بتائی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے جسے الیکشن نہ ہو ورنہ ہماری سیاست کا بسترہ گول ہو چکا یہ سارا نظام ہے جی یہ تین خاندان اپنی سیاست بچانے کے چکر میں اور امریکہ اپنے مفادات بچانے کے چکر میں چائنہ پاکستان کا ستر سال کا دوستہ اس نے اس کو جو اریجنل بات ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا یہ آپ کو آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اٹھتاریس گھنٹے چودہ گھنٹے بیس گھنٹوں کے اندر آپ کو کچھ واضح ہو جائے گا پلیسیاں واضح ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس کے اوپر حکومت کہاں تک جاتی ہے کیا شہادت لیتی ہے یا ٹکراؤ لیتی ہے وہ بھی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی زرداری صاحب کا کھیل بھی کافی اتک کھل کھلا کر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں